اپنا ایک نمائندہ اس کوارڈنیشن کمیٹی کے لیے مختص کرے گا اور اس نومنیٹ کرے گا اور ان کا کام ہوگا کہ جو اس آئین کے فائن پوائنٹس ہیں جو ایکشن پلانس ہیں اس کو مرتب کرنا قائدہ قانون اور طریقہ کار مرتب کرنا اور اس کوارڈنیشن کمیٹی کے پاس پندرہ دن ہوں گے کہ یہ اپنا کام مکمل کرے پندرہ دنوں کے بعد انشاءاللہ تعالی اس آئینز کی میٹنگ لاہور کے مقام پہ 29 اپریل سنوار کے دن انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کاؤنسل ہمارے ہوسٹ ہوں گے اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب اس کی مذبانی کریں گے جو یہاں پہ موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج کی میٹنگ میں یہ بھی تیپ آیا ہے کہ باقاعدہ جو ایکشن پلان جو مرتب ہوا ہے اس پہ ملکی جلسے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ساتھ بار کاؤنسلز کے ساتھ میٹنگز ہوں گی ان کو انوالف کیا جائے گا یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارے طالب علم جو ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ نشستیں ہوں گی میٹنگز ہوں گی کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل ہماری نوجوان نسل کے ساتھ منسلک ہے اور ہماری نوجوان نسل ماشاءاللہ بہت ہی پولٹیکلی اویر ہے سیاسی طور پہ ان میں شعور ہے اور آج بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تقریباً پینسٹھ فیصد آبادی وہ پینتالیس سال سے کم ہے اور بہت بڑی آبادی ہماری تقریباً پچیس سال سے بھی کم ہے جس پہ یونیورسٹی سٹوڈنٹس بھی شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ بھولیے گا کہ ہمارے محنت کش جو ساتھی ہیں جو ٹریڈ یونین کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ اپنے روابط بڑھائیں گے ان کے ساتھ ہم لوگ میٹنگز کریں گے ہم لوگ جو مہنگائی کا سہلاب یہ پی ڈی ایم حکومت نے ابھی برپاک کیا ہوا ہے اس کے روک تھام کے لیے ان کی غلط پالیسیز کے لیے جو مہنگائی کی چکی میں عوام پس رہی ہے آئے دن بیجلی کا بل پڑھایا جا رہا ہے دو دن پہلے اٹھالیس دن پہلے ایک ایڈ گفٹ شاباز شریف کی حکومت نے عوام پہ مہنگائی بوم کی صورت میں پھینکا اور بیجلی کی قیمت تقریباً چار روپے چھانوے پیسے بڑھائی جا رہی ہے پانچ روپے سمجھ لیں فی یونٹ اس کو ہم لوگ کنڈیم بھی کرتے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں چاہے گیس ہو بجلی ہو اشیاء خرد و نوش کی چیزیں ہو جو کہ ایک محنت کش کو اپنا گھر کا چولہ چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے اس کے خلاف بھی ہم لوگ پروٹس مومنٹ انشاءاللہ تعالی لانچ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی پارٹیز ان کے ساتھ ہمارے یہاں پہ لیڈران موجود ہیں یاکت بلوٹ صاحب ہیں ہمارے ساتھ اختر منگل صاحب ہیں ہمارے باقی ساتھ ہی ہیں یہ بھی باقی پارٹیز کی لیڈرشپ کے ساتھ میٹنگز کریں گے اور ان کو دعوت دیں گے کہ اس الائنس میں وہ ہمارا ساتھ دیں کیونکہ جس طرح کے پہلے آپ سے یہاں پہ بات کی ہے کہ یہ کئی یہ صرف یہاں پہ موجود پارٹیز کی بات نہیں ہے یہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بات ہے یہ پاکستان کے آئین کے بارے میں بات ہم لوگ کر رہے ہیں پاکستان کے آنے والے دنوں میں اور ہمارے نوجوان نسلوں کی مستقبل کے بارے میں بات کر رہے ہیں رول آف لوگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہمارا قائد میرا قائد قیدی نمبر آٹھ سو چار ہمارے جتنے سیاسی قیدی ہیں ملٹری کوٹس کے حوالے سے آپ کے پولٹیکل پریزنرز کے حوالے سے آپ کے مسنگ پرسنز کے حوالے سے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہماری یہ موومنٹ کا بنیاد جو ہے وہ بنی ہے بہت شکریہ اس کے بعد میں محمود خانہ چکزائی صاحب یا افتر مینگل صاحب آپ بات کریں گے آپ بات کریں گے بسم اللہ جنہاں یا افتر بلوچ صاحب آپ ادھر آجی آپ ادھر آجی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو سینٹر لیڈیر سیپ اور اس کے مشاورت ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں آول پلڈی میں پہلا اجلاس تروس میں بھی ہم صحیق تھے اور آج بھی ہم پویٹا میں بھی اس مہم پروگرام اور گیٹنگ مصحیق ہیں اور اس کا جو اعلامی آئے نکات ہیں اس سے ہمارا بلکل اتفاق ہے اور اصل بات یہی ہے کبھی آئین کا تاپس اور جمہوریت کو بڑی ارغمات بنا لیا گیا ہے اس کی بات جا بھی ہے اور پاکستان کے عوام جن کو بلکل دیوار سے لگا دیا گیا ہے اور ان کے کسی منڈیٹ اور فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے جس کے لیے بڑی مسترکہ جد و جہد کی ضرورت ہے اور میں نے قائدیم کے سامنے اسی بات کو رکھا ہے جماعت اسلامی میں اس وقت نئے عمیر صاحب کا انتخاب ہوا ہے اور اس کے بعد اٹھارہ کون کی آنس کی تقریب ہے انیس بیس اور اکیس کو غاری مرکزی مجلد سے شورہ کا اجلاس ہے انشاءاللہ اسی کے تسلسل میں ہارا ہو بھی سارے مرائن تہہ ہو جائیں گے اور انتیس تاریخ کا جو اجلاس ہے اس سے پہلے جو کارڈینیشن کومیٹی اس کے بھی کام مکمل ہو جائیں گے اور جب آسنا بھی لیے اپنے پورے موقع کے ساتھ اس تحریک کے اپنے آئین پاکستان جو ہے اس لیے میں ہم اپنا ایک اپنی وقتہ نظر ہے یہ رہیے لالکہ ہے آپ ادھر آجائیں ادھر آجائیں ادھر آجائیں آباز آپ بہت دور ہیں آباز نہیں آئی آپ ادھر آجائیں آباز نہیں آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ اور جیسا کہ آپ کے علم کے اندر ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالہ سے اس تحریک کا آغاز کیا گیا ہے اور سنی اطاعت کانسل دامے درمے سخنے ہر لحاظ سے اس تحریک کے دستے کا کردار ادا کرے گی اور انشاءاللہ دیکھیں بیسک چیز یہ ہے کہ اس ملک کے اندر سیول سپریمیسی کو قائم کرنا ہے آخر کب تک جب ہم انہی بنیادوں کے اوپر چلتے رہیں گے ہمارے آئینی حقوق پامال ہوتے رہیں گے اداروں کی کھلم کھلا مداخلت کی بنیاد پر منڈیٹ چوری کیا جاتا رہے گا حکومتیں بنائی جاتی رہیں گی اور حکومتیں گرائی جاتی رہیں گی یہ سلسلہ اب رکنا چاہیے اور اسی سلسلے کی بنیاد کے اوپر بڑی سیرحاصل گفتگو کے بعد اس منطقی انجام پر پہنچے ہیں یہاں پر بیٹھی ہوئی تمام سینئر قیادت اور تمام مقابرین کہ پاکستان کے اندر آئینے پاکستان کو اس کی حقیقی روح کے مطابق بحال کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی حقیقی روح یہ ہے کہ پاکستان میں سیول سپریمیسی ہوگی اور پاکستان کے اندر کسی بھی ادارے کو دوسرے ادارے کے معاملات میں مداخلت کا یا جمہوریت میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہوگا جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا اور جس طریقے سے ابھی آٹھ فیبرری کو انتخابات کے اندر شب خون مارا گیا عمران خان صاحب کے واضح منڈیٹ کو چوری کیا گیا دیگر جماعتوں کے منڈیٹ کو چوری کیا گیا اس کے حوالے سے بھی ایک اتفاقے رائے یہاں پر پیدا ہوا تو میرا خیال ہے کہ یہ جو مومنٹ ہے یہ پاکستان کی سیاسی تحاریخ کے اندر سے ایک بڑی تحریک کے طور پر سامنے آئے گی اور اس کے سیر حاصل ریزلٹ سامنے آئیں گے بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ